بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں ہم بچوں کیا کریں گے ہمارے پاس ایک الکوہل ہوگی اور اس کو ہم ریاکٹ کروارے ہوں گے اس کے ساتھ ایک ایسیڈ کے ساتھ اور ہمارے پاس کیا بنے گی الکین بنے گی اور وہ جو ایسیڈ ہوگا ہمارے پاس ایک ری ایجنڈ کے طور پر کام کرے گا وہ ہمارے پاس ویسی اپٹین ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے ڈی ہیلو جینیشن آف الکوہل ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی الکوہل ہمارے پاس ہے فار اگزامپل ہمارے پاس دیکھیں میں جنرل میکنیزم کے ساتھ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایتھائل الکوہل ہے جس کا فارمولا سی ایچ تری سی ایچ ٹو او ایچ ہوتا ہے اس کو کنڈنس فارم میں سی ایچ تری سی ایچ ٹو او ایچ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ میکنیزم بھی ہو جائے اور آپ کو کیمیکل ایکشن بھی سمجھ میں آجائے اس کو ہم ریکٹ کروارے ہیں ایس ٹو ایس او فور کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر میں ایس ٹو ایس او فور کا جو ہے وہ سٹرکچر فارمولا لکھ دیتا ہوں ایس او فور ٹھیک ہے بچو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا جی اور ہم جانتے ہیں کہ اکسیجن کے اوپر کیا ہوتے ہیں لون پیر ہوتے ہیں اور جو ہے ہمارے پاس یہاں پر جو ایتائیل الکور ہے وہاں پر بھی جو اکسیجن ہے وہاں پر بھی کیا ہوں گے لون پیر ہوں گے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا سب سے پہلے یہاں پر اکسیجن کے لئے لون پیر ہوں گے یہ اس بانڈ پر اٹیک کریں گے اور اس ہائیڈوجن کے لیکٹرون کو اپنی طرف کھینچ لیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں اکسیجن کی لیکٹرونیگٹیوڈی جو ہے وہ ہائیڈوجن سے زیادہ ہوتی ہے تو ہائیڈوجن یہاں سے کیا بن جائے گا جی پروٹان بن کے نگل جائے گا نیکس کیا ہوگا بچو ہم فار ایکزمپل ہم یہاں ہمارے پاس کیمیکل ایکشن کے دوران اگر ہم یہاں سے اس طرف سے اٹیک کرواتے ہیں ہمارے پاس ہائیڈوجن ہے یہاں سے اس کا یہ پروٹان ہے یہ جب جائے گا یہاں سے اس اکسیجن کے اوپر کونسا چارج جائے گا جی نیگٹیو چارج جائے گا اب ہم نے کرنا کہا ہے یا تو ہم اس کا پروٹان ادھر شفٹ کروائیں اور یہاں سے اس ایس او فور کے اکسیجن کو ریلیس کرواتے ہیں یا ہم کیا کریں گے یہاں سے اس ہائیڈوجن کو کیا کریں گے جی ریموف کریں گے اور پروٹان بن کے نکال دیں گے فار ایکزمپل یہاں سے پروٹان جو ہے وہ ایچ پوسٹیوائن پروٹان بن کے نکل گیا اور یہاں پر جو ہوگا ہمارے پاس اکسیجن کے اوپر نیگٹیو چارج آ جائے گا اور یہ والا پروٹان کہاں پر اٹیک کرے گا اس اکسیجن کے لون پیر کے اوپر ٹھیک ہے جی نیکس ہمارے پاس بنے گی کیا سپیشی ہمارے پاس بنے گا جی سی ایچ تری بن جائے گی بچو اور یہ سی ایچ ٹو اور یہ ہمارے پاس اکسیجن تھا ایک ہائیڈوجن ادھر ایک ہائیڈوجن ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہم یہ جانتے ہیں جب کوئی لون پیر کے اوپر پروٹان اٹیک کرتا ہے تو اس کے اوپر کونسا چارج آ جائے تھا جی پوزیٹیو چارج آ جائے تھا جو کہ اس کو انسٹیبل بنا رہا ہوتا ہے تو کیا کریں گے یہ والا جو کاربن ہے یہ پورے کے پورے وارٹر مالیکل کو کیا کر دے گا جی ریلیز کر دے گا اور پوزیٹیو چارج جو ہے کس کے اوپر آ جائے گا کاربن کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہی پوزیٹیو چارج جب کاربن کے اوپر آئے گا تو یہاں سے یہ پورا وارٹر کا مالیکل کیا ہو جائے گا بچھو ریلیز ہو جائے گا مینز کے آکسیجن اپنا الیکٹرون لے کر اس کاربن سے چلا گیا ہے اور وارٹر بن چکا ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو سپیشی تھی یہ نیگٹیو چارج والی سپیشی کے ساتھ رییکشن کر جائے گی اب میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس نیکسٹ جو سپیشی بنی تھی اس کو وارٹر کو ہم یہاں سے ریموو کر لیتے ہیں اور نیچے لکھ لیں گے کہ وارٹر یہاں سے کیا ہو چکا جی ریموو ہو چکا ہے دیکھیں ایج ٹو او یہاں سے ریموو ہو چکا ہے پلس جو ریمیننگ سپیشی تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی او تھا اس پر نیگٹیو چارج یہ ایس یہ ڈبل بانڈ او یہاں پر بھی ڈبل بانڈ او یہ اکسیجن یہاں پر ہائیڈوجن تھا اب دیکھیں اس کاربن کے اوپر کوئی سا چارج ہے بچوں پوزیٹیو اور جو اکسیجن اس پر کوئی سا چارج ہے جی نیگٹیو چارج ہے تو یہ نیگٹیو چارج والی سپیشی جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی تب ہمارے پاس جو پروڈیکٹ بنے گی وہ کیا بنے گی وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو ریاکشن ہم کر رہے ہیں یہ 180 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر پر ریاکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے 180 ڈگری سیلسیس پر ہم ریاکشن کو پروسیڈ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا جی سپیشی بنے گی بچے ہمارے پاس ہوگا CH3 CH2 یہاں پر اکسیجن اور اس کے بعد SO4 اس کو میں یوں ہی لکھ رہتا ہوں SO3H SO3H جیسا کہ آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب اس سپیشی کو دوبارہ ہم لے کے آتے ہیں اور کیا کریں گے مزید اس میں ایک ہائیڈوجن جو ہے وہ یہاں سے ریموو کروانا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو اکسیجن ہے اس کے اوپر لون پیر موجود ہیں اور یہ اکسیجن کیا کرے گی یہاں سے ایک پروٹان کو پری طرف کھینچ لے گی نیکس یہ وارٹر ہمارے پاس جو تھا یہ ریلیز ہو چکا تھا نیکس اب ہم بنانا چاہ رہے ہیں جی CH3 CH2 آگے O پھر اس کے بعد SO3 اور H ٹھیک ہے بچھو اب ہوگا کیا جی یہاں سے اس کو 180 پر ہم کیا کریں گے ٹریٹ کریں گے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر اگر میں سمجھ میں آ جائے گا ایک ایک کاربن اس طریقے سے اپنے ساتھ ہائیڈوجن کو اٹیچ کیے ہوئے ہیں اور اب کیا ہوگا ہم جانتے ہیں اس کاربن کی الیکٹرون نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے جی ہائیڈوجن سے زیادہ ہوتی ہے یہاں سے یہ بانڈ بریک ہوگا تو کیا ہوگا جی یہ والا جو الیکٹرون جو ہے وہ ادھر اپنے بانڈ کو شفٹ کر دے گا اور یہاں پر جو لون پر ہوتے ہیں وہ اس ہائیڈوجن کو اپنے طرف کھینچ لیں گے ٹھیک ہے بچو یہاں پر کیا جائے گے جی ڈبل بانڈ آجے گا اور یہاں سے یہ والا بانڈ اس کا ٹوٹ جائے گا اور H2SO4 دوبارہ پاس دوبارہ ری جنریٹ ہو جائے گا H2 ڈبل بانڈ CH2 پلس H2 SO4 بن کر ہمارے پاس سامنے آجے گی تو یہ ہماری جو ہے وہ سپیشی تھی الکینز کی جس کو ہم ایتین بولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ایتین بن کے سامنے آجے گی کچھ اس طریقے سے کمیکل ریاکشن جے پرسیڈ ہوگا نیکسٹ بھی بچو ہمارے پاس ایک چھوٹا آسا ریاکشن ہے وہ ہے جی ہم نے الکائل ہیلائٹس سے جہنا وہ پریپیر کرنا ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ الکینز کو کیسے الکائل ہیلائٹس کے ساتھ ریاکشن کروایا جاتا ہے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا جی ڈی ہائیڈرو ہالوجینیشن او فالکائل ہیلائٹس کرنا چاہ رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں ہ ہیانکیل ہیلائٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہلکائل ہے اور یہ ایکس کیا ہوگا ہمارے پاس ہیلائٹ ہوگا ٹھیک ہے پچھو اب ہم اس کو ریاکشن کروانا چاہ رہے ہیں جی solution of koh کے ساتھ یا کسی بھی الکلائن solution کے ساتھ ہم اس کو کیا کریں گے جی react کروائیں گے الکلائن الیڈز کو for example ہمارے پاس ہے جی CH3 CH2 اور یہاں پر لگاو ہے بی آر ٹھیک ہے جی اس کا نام ہے ایتائل برومائی ٹھیک ہے پلس ہم اس کو react کروائے ہیں جی الکلائن solution of koh کے ساتھ ٹھیک ہے بچو اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس بی آر ہے یہ بی آر جو ہے اس کے اوپر نیگٹیو چار جائے گا اور یہ جو پوزٹیو ہے کے ساتھ یہاں سے یہ ریلیز ہو جائے گی کیسے ریلیز ہوگی اس کا mechanism بھی میں کروا دوں گا پہلے آپ اس کی سپیشی کو چیک کر لیں ہمارے پاس CH2 ڈبل ماند CH2 پلس koh پلس water بنے گا ٹھیک ہے جی یہ تو as it is آپ دیکھ لیں اس کے بعد اس کا میں چھوٹا سا ایک آپ کو ہلکا بھلکا سا mechanism کروا دیتا ہوں دیکھیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس جو سپیشی ہے وہ بنی کیسے ٹھیک ہے بچو دیکھیں جی ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر بی آر ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ K ہے یہ oxygen اور یہاں پر یہ کیا ہے ہمارے پاس hydrogen ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوگا اب ہم نے یہاں سے جو برومین ہوتی ہے اس کی لیکٹو نیگٹیوٹی کاربن سے زیادہ ہوتی ہے وہ یہاں سے اپنا bond break کرے گی اس کے اوپر negative چاہ جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے کیا ہوگا جی ہمارے پاس یہاں پر oxygen ہے oxygen اپنے لون پیر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالے گی اور یہاں سے یہ جو proton ہے یہ سوری جو potassium ہے یہ یہاں سے positive کی شکل میں نکلے گا اور یہاں سے جو برومین ہے وہ negative کی شکل میں نکلے گی means کہ برومین پر کون سا چاہر تھا negative اور یہاں پر ہمارے پاس اس کا potassium پر کون سا چاہر تھا جی کہ positive تو ہمارے پاس پہلی سپیشی بنی ہے وہ کیا بن گی جی potassium bromide بن جائے گی جی ٹھیک ہے بچوں potassium bromide بنے گی سوری یہاں پر potassium bromide بنے گی جی اور next ہمارے پاس کیا بنے گا جی water بنے گا water کیسے بنائیں گے ہم دیکھیں یہاں سے جب یہ اپنا گیا تو اس کاربن کے اوپر کون سا چاہر تھا جی positive اور یہ positive charge جو ہے وہ اس کاربن سے ایک electron کی demand کر رہا ہے یہ اپنا اسی electron کو ادھر شفٹ کر دے گا یہاں سے یہ proton بن کے نکلے گا next ہمارے پاس یہ جو oxygen تھی جب اس نے لون پیر لیا تھا لون پیر نے electron کھینچ لیا تھا اس oh کے اوپر کون سا چاہر جا گیا تھا بچوں negative charge جا گیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس negative charge کے اوپر یہ والا proton جب اس کے ساتھ attach ہوگا تو کیا بن جائے گی جی water بن جائے گی means کہ oh negative plus h proton positive جو کہ یہاں سے release ہوا ہے اور اب ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں water تو یہ h2o بن جائے گا next ہمارے پاس جو species remaining بچے گی کیونکہ یہاں سے یہ body در شفٹ ہو چکا ہے تو ہمارے پاس کیا بنے گا جی ch2 double bond ch2 تو جی بچوں اس طریقے سے ہم اس کو prepare کرتے ہیں alkenes کو تو آپ نے اس پورے reaction کو اور with mechanism کو بہت اچھے دیکھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں next انشاءاللہ ہم اس کی reactivity of alkenes کو discuss کریں گے اور اس کی جو physical properties اور اس کے uses ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو next lecture کے اندر پڑھائے جائیں گے و السلام علیکم اور اچھے دیکھے 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 موسیقی